نا حبدہ نوصلی علیہ رسول کریم امباد فاؤس بللہ بن شیطانجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں سب خیر خیریہ سے ہوں گے دوستوں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان کے ایک بڑا ہار ٹیشو چل رہا ہے اچھکل اسی کے مطلق تھوڑی سی بات چیت کرنی تھی اسی کے مطلق تھوڑا سا بریف کرنا تھا امریکہ جا چکے ہیں اور طالبان نے سارا افغانستان پر ٹیک آور کر لیا میں نے پہلے بھی ایک اس کے اوپر پاکستانی گورنمنٹ کے حوالے سے پانس قویسٹنوں کے ایک سیریز بنائی تھی اب یہ دوسرا سیشن ہے یہاں پر افغانستان کے اندرونی معاملات کے بارے میں بات کروں گا چیدہ چیدہ جو دو یا تین بڑے اہم ایشوز ہیں پہلا ایشو کہ امریکہ جا چکا ہے اب امریکہ کہاں سٹینڈ کرے گا افغانستان کے اندر وہ کب مانے گا کیسے مانے گا طالبان کے ساتھ کیسے ریلیشن آگے بڑھائے گا یہ ایک بہت بڑی بحث ہے اور آپ نے آج کل دیکھا ہوگا کہ انڈین میڈیا کے اوپر ایک بڑی بحث چل دی کہ جی اصل میں افغانستان میں جو لوگ آئے ہیں وہ صرف مہرے ہیں سرکار جنسی بنائی ہے یا گورنمنٹ جنسی بنائی ہے وہ پاکستان نے یا آئی ایس آئی نے بنائی ہے تشکیل دی ہے یہ ایک بڑا ہوت بات چل رہی ہے اس سے ریلیونٹ ہو ان دونوں کو کنیکٹ کیے کرتا ہوں کہ امریکہ اور چونکہ یہ سارے بات کر رہے ہیں انڈین میڈیا پہ یا جو بات پھیلائی جارہی ہے کہ وہ یہ ٹیررسٹ ہیں یہ دہشت گرد ہیں یہ عورتوں کو حقوق نہیں دیں گے یہ مورڈنائزیشن کی طرف نہیں چلیں گے یہ کہتے ہیں کہ انتہا پسند سوچ والے لوگ ہیں لیکن یہاں پر میں یہ بات کروں گا کہ امریکہ جو بیس سال کے بعد وہاں سے نکلا کہ وہ دہشت گردوں کو ملک دے کر گیا اور یہ جو اس نے پورے تقریباً دو تین سال بات چلائی ہے بات چیت کی ہے تالبان کے ساتھ یہ دہشت گردوں کے ساتھ وہ بات کر رہا تھا دہشت گردوں کے ساتھ کسی ڈیل کے تحت نکلا ہے کیا پھر وہ اس نے کوئی ڈیل کی ہے یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے اگر ہم انڈین میڈیا کی بات کو مان لے تو کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ امریکہ تو جو بیس سال سے جنگ لڑا تھا افغانستان کے اندر یہ ہے آورال ورڈ کے اندر اور سپر پاور ہونے کے ایسے سے وہ کلیم کرتا تھا کہ یہ میرے رائٹ ہے اور میں یہ جنگ لڑا ہوں وہ دہشت گردی کے خلاف تھی انتہا پسندی کے خلاف تھی تو پھر انڈ پہ وہ انتہا پسندوں کے ہاتھ میں وہ ملک کیوں لے کر گیا یہ ایک بہت بڑا کوسچن ہے انڈین میڈیا والوں کے لیے اگر حقیقت جاننی ہے تو اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے ان کے ملک پہ ایک غلط فہمی کے تحت یا ایک کہلیں کہ سوچی سمجھی سازش کے تحت حملہ کیا گیا اور ایک بہت بڑی ایک وہ نیٹورک سسٹم کو حاصل کرنے کی اور یہاں سے بڑا کچھ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن جو ایڈین ریزیلٹ ہے کہ وہ فیل ہو گئی کامیاب نہیں ہو سکی اس کے بعد آ جائیں آپ دوسرے ناظر کی طرف کہ افغانستان کی جو دو بڑی میجر مشکلات ہیں ایک تو دائش اور دوسری جو بڑی مشکل ہے وہ ہے اس کی ایکانومی کیونکہ ظاہری سی بات ہے امریکہ گیا ہے جو کہ پہلے ڈالروں کے حساب سے گورنمنٹ چل رہی تھی اور ان کی انویسمنٹ تھی ان کا انفرسٹرکچر تھا اس کے ساتھ انڈیا ریلیٹ کرتا تھا اور باقی ممالک ریلیٹ کرتے ہیں تو پوری ایک نیٹو کی نیٹورکنگ تھی وہاں پر موجود اس حوالے سے وہ چل رہا تھا لیکن اب چونکہ وہ نکل گیا ہے ایکانومی آگئی اب صرف اور صرف افغانیوں کے ہاتھ میں یا طالبان اور ان کے اتحادیوں کے ہاتھ میں اب پتہ چلے گا کہ اصل جنگ جونسی افغانستان کی شروع ہوئی ہے وہ اب ہوئی ہے میرے تو مطابق یہ ایکانومی کیسی چیزیں ہیں کہ اگر امریکہ کے آپ باہر نکلنے کی اگر ریزن کو پکڑے اس کی بنیادی وجوہات میں دیکھیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کو ملے گی ایکانومی امریکہ کی ایکانومی اور انویسٹمنٹ وہاں بڑھ رہی تھی اور اس ایکانومی کی انویسٹمنٹ کی وجہ سے امریکہ کے اندر کے اندرونی معاملہ جنسے سے وہ خراب ہوتے خراب بلکہ بتر بتر کی طرف بڑھ رہے تھے اس سے پہلے کہ امریکہ کا بھی حال رشیہ جیسا ہوتا اس نے اس چیز سے سیکھتے ہوئے اس سے پہلے نکلنا ہی بہتر سمجھا اور اس نے اسی لیے اس چیز کو کیا تو اب چونکہ افغانستان پہ روزگار دینا ہے تعلیم دینی ہے اس کے لیے پیسہ چاہیے ایک آپ نے پورا انفرسٹرکچر کھڑا کرنا ہے ایک پورا جدید نظام موجود ہے لوگوں کے پاس سوشل میڈیا میڈیا ہر چیز سے لوگوں کا ویرنیس ہے اب جنگ کے اندر کی سیچویشن جو تھی جو طالبان کو فنڈڈ تھی وہ ایک الگ پیرامیٹر ہے کہ ان کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے تھے ان کو فنڈ کیسے مل رہے تھے ان کے پاس جنگی اخراجات کیسے تھے اب ظاہر سی بات ہے جنگ ختم ہو چکی ہے جو لوگ اس کو اس جنگ کے لیے استعمال کر رہے تھے طالبان کو سپورٹ کر رہے تھے اب ان کے مفادات بھی شامل ہوں گے وہ بھی تھوڑا پیچھے جائیں گے کہ بھائی جو ہمارا کام تھا وہ تو ہو گیا اب اگلا لائے حمل تو اب اگلا لائے حمل جو افغانستان کے یا طالبان کو فیس کرنا ہے وہ ایکانومی کے حوالے سے ہے اور اس کا ایک بڑا برڈن جو کہ میرے وہ پائیس حوالوں میں سے تھا عمران خان صاحب سے چونکہ وہ ملک کے پرائم نیسٹر ہیں اور وہ اس چیز پر رکھیں گے کہ جناب وہاں سے جس وقت غربت بڑے گی اب اگلے دو تین چار ماہ کے بعد جو ریزلٹ سامنے آئیں گے یا چھے ماہ کے بعد جو ریزلٹ سامنے آئیں گے اس کے بعد جو افغانستان کے لوگ ہوں گے وہ مائگریٹ کریں گے پاکستان کی طرف اور روزگار کی تلاش میں بڑھیں گے اور وہاں پر بھی روزگار کی تلاش میں لوگ آگے بڑھیں گے وہ چیز چلے گی اب دیکھنا یہ کہ وہاں پر افغانستان میں طالبان کے حکومت یا ان کے تحادیوں کے حکومت اس کے لئے لاحمل کیا ہے اصل پلان اصل فائٹ اصل جنگ جو طالبان کی ہے وہ یہی ایکانومی کے خلاف ہوگی کیونکہ اگر لوگ بھوکے مریں گے تو پھر وہ کچھ نہ کچھ کریں گے جب وہ کچھ نہ کچھ کریں گے تو وہ اس میں ہو سکتا ہے پھر امریکہ کو آواز دے دیں پھر ہو سکتا ہے کہ کسی غلط سارے کی طرف نکل جائیں یا پھر ادھر ہینڈ کچھ اور بھی چیزیں چل سکتی ہیں اور ویسے بھی اگر آپ افغانستان کی ہسٹری چیک کریں تو کوئی پتہ چلے گا یہ تو ویسے بھی ایک مدان جنگی رہی ہے جنگی رہی ہے اس علاقے سے بادشاہاتے رہے ہیں جاتے رہے ہیں اور ایک جنگی محول اس میں کچھ نہ کچھ کچھ عرصے کے بعد چلتا رہا اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی اگر آپ ان کا چیک کریں کہ مغل امپائر نے یا عبدالی نے یا ادھر ہینڈز اور بھی کوئی بادشاہ اگر افغانستان سے آیا ہے تو وہ زیادہ اس کی بنیادی وجہ تھی ایکانومی پیسے کے لحاظ سے کیونکہ برے سگیر ایک خوشحال علاقہ ہے زرہ زمین ہے یہاں پہ انڈسٹریل زون ہے بڑے ایک موقوف سے حالات ہیں اور یہاں پر ایکانومی ریوائیو ہو سکتی ہے اور یہاں پر بندے اپنی گروت کر سکتے ہیں وہاں پر ایسی سیچویشن نہیں ہے اب وہاں کے لوگ پھر کیا کرتے تھے یہاں معذرت کے ساتھ وہاں کے لوگ یہاں پر پھر مائیگریٹ کرتے تھے اور پھر اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے وہ جنگیں لڑی جاتی تھیں اب سیچویشن کیا ہوگی کیونکہ اب وہ حالات سارے نہیں رہے اب ایسی سیچویشن نہیں رہیں ایک پوری دنیا کا ورڈ کا چہرہ بدل چکا ہے جو پہلے تھا وہ اب نہیں رہا تو اب ایسی سیچویشن میں ہمیں دیکھنا ہوگا اور طالبان کی اصل فائٹ اب پتہ چلے گی امریکیوں کے خلاف یا ریشنز کے خلاف انہوں نے جو جنگ لڑنی تھی وہ لڑ چکے اس میں وہ جنگ جس طرح بھی جیتے اس کا ایک الگ سے بیک گراؤنڈ ہے اور اس کے اوپر بات کرنے کی بجاہ ہے ہمیں اس وقت کرنٹ سیچویشن کے ان فیوچر سیچویشن کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ اب کیسے فائٹ کریں گے بہت ذائن تھے جی انہوں نے اس کو ہرا دیا بہت محنت کی انہوں نے ہرا دیا اپریشیٹ کرتا ہوں میں بھی اور ایک اچھی چیز ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کے لیے اپنے قوم کے لیے اپنے لوگوں کے لیے دفع کیا اور اس کو جیتا لیکن اب اصل جنگ ان کی شروع ہوگی جو کہ ذہنی علمی میار کے اوپر ہوگی اور پھر پتا چلے گا دوسرا جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ ہے دائش جو سب سے بڑی فائٹ طالبان کو ہوگی فائٹ کرنی ہوگی وہ دائش کے خلاف کی ہوگی کرنی ہوگی اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جو ریجڈ مائنڈ یا نون موڈریٹ لوگ موجود ہیں طالبان کے اندر وہ کہیں ان سے بدزن ہو کر ان کی پولیسیوں سے پیچھے اٹھ کر کیونکہ کافی زاری چینجز آئی ہوں یہ طالبان میں آپ دیکھ رہے ہوں گے میڈیا چل رہا ہے لوگوں میں عورتوں کو پڑھنے دیا جا رہا ہے بڑا ایک پروپر سسٹم سا ہے ایک تھوڑی سی جدد ہے تھوڑی سی یا کہہ لیں یا کافی کہہ لیں کہ کافی جدد ہے لیکن جو طالبان مائنڈ سیٹ تھا اس سے بیس سال پیچھے ملہ عمر کے زمانے میں اور جو وہ رہا ہے وہ ایسا نہیں تھا یہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے آپ یوں کہہ لیں کہ زمین اور آسمان کا فرق پڑ گیا اور دائش جونسی ہے وہ اسی مائنڈ سیٹ کے اوپر ابھی گھڑی ہوئی ہے تو اب جو طالبان کا نچلا طبقہ ہے جو اسی وجوہات کی بنیاد پر کہ جی باس مذہب پردہ یہ وہ وہاں تک نہیں جا سکتے یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں ہوگا پلانا نہیں ہوگا اب اس کے ساتھ بھی ایک فائٹ ہے طالبان کی طالبان کے اندر والے سسٹم کے اندر موجود ہے کیونکہ اگر وہی لوگ ان کو ایک دائش والے آفر یہ کرتے ہیں کہ بھئی آپ وہ ہمارے مائنڈ سیٹ کے ہیں ہم بھی تو یہی کام کر رہے ہیں آپ ہماری طرف آ جائے اور وہ تو پہلے ہی جنگ لڑا رہے تھے تو طالبان کے لیے ایک نئی سردرد جنسی ہے وہ دائش کی صورت میں موجود ہے کیونکہ یہاں پر دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا کے نہیں کیا میں خود اپنے ملک کے اندر اپنے پاکستان کے اندر اپنے جو دینی طبقات ہیں ان سے یہی گوش گزار کرتا ہوں کہ بھائی صاحب اپنے آپ کو موڈریٹ کریں اپنے آپ کو آگے لے کر آئیں جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار فرما رہا ہے کہ ریسرچ کرو بھائی تحقیق کرو آگے کی طرف بڑھو اگلے لاح عمل کی طرف چلو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پلاننگ اس کو چیکس کیجئے ان کی زندگی کو بڑھیں آپ کو معلوم پڑے گا کہ وہ وقت کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے اگلی پلاننگ لے کر آ رہے تھے جدید ترین معاشرے کو ڈیویلپ کر رہے تھے ریاست مدینہ کا ایک جو ہاں اب موڈل ڈسکس کرتے ہیں آپ کو وہاں پتا چلے گا کہ اس موڈل کے اندر ایک جدید نظام تھا اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوں اور حضرت عمر فاروق کا تو بڑا مشہور ہے انہوں نے کیا کچھ انفرسٹرکچر نہیں بنا کر دیا باقی حکومتیں تو ان سے ریلیمنٹ ہو جاتی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہوں یا مولا مشکل کشاہ ہوں انہوں نے تو اسی چیز کو آگے بڑھایا پروسیجر کو آگے بڑھایا اور باقی کے جو اس کے بعد یہ حکومتیں ہیں ان میں تو خیر ایک الگ سسٹم تھا لیکن جو رہیست مدینہ کا کونسپٹ یہ اصل موڈل تھا انہوں نے اس کے اوپر بیسٹ کیا تھا جدید نظام کو اور اپنے لوگوں کو ٹرین کرنا اور ان چیزوں کو سکھانا بتانا کرنا کہ یار یہ ایجوکیشن ہے یہ آپ کے ذمہ داری ہے یہ آپ نے کرنا ہے اب ہمارے اکثر تو مذہبی طبقہ سوشل میڈیا میڈیا کو تو سمجھتا ہی نہیں ہے پھر دوسرے جو ویمن ایمپاورمنٹ کے حوالے سے کیسیز پائے جاتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں اور ان کو آگے نہیں آنے دیا جاتا جی پردے میں رہنا ہے بس اس نے کچھ کرنا نہیں ہو اسے اپلانا نہیں ہو کروانا اسے ٹمکھانا نہیں کروانا لیکن اگر آپ اسلامی کے ہسٹری پڑھیں تو عورتوں کو ایک بڑا میجر رول رہا ہے بچوں کا ایک بڑا میجر رول رہا ہے ان کو سکھانے کے لیے ایڈوکیشن کا جدید نظام کا ایک بڑا میجر رول رہا ہے غزوہ بدر کے حوالے سے ایک بڑی مثال دی جاتی ہے لیکن میں غزوہ بدر سے ہٹکے کیونکہ اس کے اوپر ایک بڑا الیگیشن کا جا دیا ہے کہ کفار سے جو علم سیکھا گیا تھا وہ دینی علم سکھوایا گیا تھا تو میں پوچھتا ہوں کہ کفاروں کے کفار کے پاس کونسا دینی علم موجود تھا دینی نہیں تھا دنیاوی علم تھا اور دنیاوی علم کو حاصل کیا جانا چاہیے ایک حدیث اس سے ریلیونٹ بھی ہے کہ اگر آپ نے علم حاصل کرنا تو چاہے آپ کو چین جانا پڑے تو آپ جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کفار کا کلچر ایڈاپٹ کرنا ہے یا کفار کا رہنسین ایڈاپٹ کرنا ہے یا کفار کا مذہب اختیار کرنا ہے بلکہ آپ نے اس جدید نظام کو سیکھنا ہے جو چل رہا ہے اصل کونسیپٹ تھیوری یہ ہے جو کہ ہمارے مذہبی طبقے کو پہلے سیکھنی سمجھنی چاہیے اس کے بعد بولنی چاہیے وہ بولتے ہیں پہلے ہاں سیکھ اور سمجھ بلکل نہیں رہے اور جدید نظام بلکل بھی نہیں ہے آپ کے دینی طبقے کے پاس اسی کا سیم ریفلیکٹ جونسہ وہ طالبان میں پائے جاتا تھا اور حقیقی پس منظر جونسہ طالبان میں تھا طالبان کا مائنڈ سیٹ تھا لیکن اب طالبان چینج ہوئے ہیں لیکن طالبان چینج ہوئے ہیں کیا ان کا نچلہ طبقہ چینج کر پائے ہیں وہ اس نچلے طبقے کی ٹریننگ کر پائے ہیں یا اس سے ایفیلیٹڈ لوگوں کی ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے یا اس سے جو نیٹورک سے منسلک لوگ ہیں یا شامل لوگ تھے ان سب کو انہوں نے ٹرینڈ کی ہے اگر تو نہیں کیا تو وہ سب لوگ ظاہری تھی بات ہے الٹرنیٹ کے پاس جائیں گے کہ بھائی ہمارا مائنسیٹ یا ہم لوگوں نے جو سٹرگل کی ہے یا جو محنت کی ہے یا جو ہم نے امریکہ کو نکالنے کی کوشش کی ہے یا وہ امریکی نظام کو نکالنے کی کوشش کی ہے جو ہماری ساری جدو جہت تھی وہ طالبان تو چھوٹ چکے ہیں تو وہ کہاں ہیں تو وہ ان کو الٹی میٹلی دائش میں نظر آئے گی دائش اٹریکٹ کرے گی دائش ایک بڑی سٹرانگ تنظیم ہے ایک خطرناک تنظیم ہے اسلام دشمن تنظیم ہے تو جب وہ دائش کی سیچویشن کو وہ اپنی سیچویشن کے ساتھ ملتے دیکھیں گے اپنی سوچ کے ساتھ ملتے دیکھیں گے تو طالبان کے لیے دوسرا بڑا خطرہ جو ہے وہ دائش کی سیچویشن ہے دائش کو ہینڈل کرنا ہے کہ دائش کو کیسے وہ ہینڈل کریں گے اور اپنے مائنسیٹ کے لوگوں کو اور اپنے لوگوں کا مائنسیٹ کیسے چیز کریں گے جدت کی طرف لے کے جانا لوگوں کو دین اسلام سے جوڑ کر اور اسلام کی جدید فرمز میں لے کر جانا یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے اگر آپ ہسٹری میں آپ چیک کریں آپ کو پتہ چلے گا پہلا سائنس دن جابر بن حیان تھا جو کہ محمد جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شگر تھا ایک بڑی انویٹیو کرنے والا جابر بن حیان مسلمان سائنس دن تھا لیکن آج کے دور میں کوئی محمد جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہے موجود کہ وہ اس کا ایسا سٹوڈنٹ نکلے جو جابر بن حیان کی طرح انوینشن کر سکے افغانیسان میں جو طالبان کے حکومت پہلے رہی تھی کیا انہوں نے یہ کام کیا تھا نہیں کیا تھا نو اور نیور کا جواب ملے گا آپ کو اور آج بھی جو وہ مائنڈ شیٹ ہے اس کا نو اور نیور کا ہی جواب ملے گا کہ بھائی یہ ہمارا کام نہیں ہے دینی کام کرنا ہے ہم نے دنیاوی کام سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن یہ چیز جو کہ ہمیں اہلِ بیعتِ اتحار صحابہِ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہی اس کو انہوں نے پشت پشت ڈالا ہوا اس لئے میں نے اسلام دشمن کا لفظ بولا ہے کہ یہ اسلام کے خلاف ہیں یہ گریجٹ مائنڈ لوگ ہیں ان لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ اسلام ہے کیا اور انہی کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر سارے بلیمز آتے ہیں کہ جی وہ ایسے نہیں کرنے دیتے وہ ویسے نہیں کرنے دیتے وہ ایسا نہیں ہوتا کیونکہ بیسک ریزن یہی ہے یہاں پر طالبان کا امتحان شروع ہو جائے گا اب اکانومی کا ٹریننگ کا ذاتی ٹریننگ کا انہوں نے کتنا خود کو اپنے جدید نظام کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ ڈالا ہوا ہے اور لوگوں کو کتنا سکھایا ہوا ہے یہ دوسرا اور تیسرا کوسچن دائش یہ تین میجر پرابلم ہے اس کے بعد پتا چلے گا کہ طالبان کہاں گھڑے ہیں اور ان ساری سیچویشن سے کیسے نبردازمہ ہوتے ہیں اور یہ جو ٹنیور ہے یہ ابھی ان کا ہنیمون پیریڈ ہے طالبان کا اسی لیے ایک ہنیمون پیریڈ کو انجوائے کر رہے ہیں وہ لوگ میرے حساب سے جیسے ہنیمون کے پیریڈ سے وہ باہر نکلیں گے اور نظام کے سٹرکچر کی طرف آئیں گے اور دا ورڈ اکانومی ٹریڈ کی طرف بڑھیں گے بہت ساری چیزوں پر ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑے گا کیا اس حوالے سے وہ تیار ہیں اور ان کے پاس کے آلٹرنیٹ چیزیں موجود ہیں یہ ایک پڑا سٹرکچر ہے کہنا آسان ہے کرنا مشکل ہے وہ ایک دو میں نے کلپ پیسلے دنوں سوچل میڈیا پر دیکھے تھے جناب کہ یہاں تو باتیں ہو رہی تھی ریاست مدینہ کے حوالے سے وہاں تو امپلیمنٹ ہو گیا بھائی امپلیمنٹ ہو گیا مان لیا اب کی بات کو دو منٹ کے لیے لیکن چھ مہینے بعد یا سال کے بعد مجھے بتائیے کہ کہاں پر کھڑے ہیں وہ انٹرنیشنل ٹریڈ کے حوالے سے کہاں چینجیں ہیں ہمارا دین کا ماخذ یا یوں کہہ لیں جہاں سے دین نکلا اور پھیلا ہے اور ہم تک پہنچا ہے وہ عرب ہے سعودی عرب ہے اور سعودی عرب میں دین کہاں کتنا امپلیمنٹ ہو رہا اور کیا جدید نظام ہے اور کیا وہاں پر چیزیں چل رہی ہیں مجھے بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے بولنا آسان ہے کرنا بہت مشکل چیزیں ہمیں شامل ہو جاتا ہے تو سیم سیم کوسٹن سیم سٹرکچر یہاں پر بھی امپلیمنٹ ہوگا کہ افغانستان پھر کیا کرے گا تو یہ ساری چیزیں اور ہی چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور ہم بھی آگے بڑھ رہے ہیں جو مجھے نظر آ رہا ہے بظاہر کہ طالبان کو ابھی بہت ساری مشکلات ہیں اور ان کو بہت ساری سٹرگل اور ہرڈلز کو عبور کرنا ہوگا اور ایک بہت بڑے مطروب نظام کے ساتھ کہنا آسان ہو جاتا ہے کہ لیڈر ہے جی وہ لیکن لیڈر لیڈنگ کوالٹی سے بنتا ہے اور لیڈنگ کوالٹی ابھی دیکھنی ہوں گی کہ کہاں پر ہے جنگوں سے سپاہ سالار مل سکتے ہیں سپاہی مل سکتے ہیں لیڈر نہیں مل سکتے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہترین سپاہ سالار تھے لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم لیڈر تھے یہ دونوں کا ڈیفرنس ہے سپاہ سالار مل گیا مان لیا لیکن لیڈر ملا افغانستان کو یا نہیں ملا یہ کوسچن ماں کبھی رہے گا اور اس کا فیصلہ اگلے پانچ سال کے بعد جا کر صحیح طور پر پتا چلے گا تو ان چیزوں کی طرف ہے اور باقی یہ ساری انفرمیشن ہے ایک اندر کی انفرمیشن بھی آپ کو دیتا چلوں اسی کے ساتھ جو بظاہر ہے اور ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بھی ہے وہ یہ کہ جو افغانستان کی سیچویشن ہے جو امریکہ کے معاملات ہیں اس میں بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ بہت چلد ذاتی طور پر نہیں تو انڈریکٹلی نیٹو کے یہ یورپی یونینز کے حوالے سے افغانی طالبان کو مان لے گا اور ان کے ساتھ ایک بہتر ڈیلز کی طرف بڑھے گا اور اس کی وجوہات جو انسی ہیں وہ ایک بدلتا ہوا سنہری ہوا ہے ایکانومی کے حوالے سے اور ایکانومی کل بار کے حوالے سے امریکہ یہ کرنے جائے گا لیکن کچھ ٹائم ٹھہر کر لیکن کرے گا ضرور یہ ایک پرڈکشن کہلیں پیشنگوئی کہلیں یا اندر کی خبر کہلیں اور نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں باتوں میں اور یادوں میں رکھئے گا خوب سارا مجھے یاد اللہ حافظ